اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریہ سے ہوں گے یار میری طبیعت نام بہت خراب ہے بہت خراب ہے یہ زکام چھوڑی نہیں رہا آپ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو میں اتنی دور سے آیا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا یا نہیں آ رہا ہوگا اتنی دور سے میں آیا ہوں کیا کرنے آیا ہوں میں نے کہا یہ ہے اس کو سریکی میں تو سفیدہ بولتی ہیں اب پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا بولتی ہیں تو اس کے جو پتے تھے وہ میں توڑنے کے لیے آیا ہوں لیکن وہ انچے ہیں یہ دیکھیں اتنا مطلب یہاں تک میرا ہاتھ آتا ہے اور یہ وہ گھڑے ہیں بہت انچے ہیں اب اس کو کیسے توڑوں یہ میں سوچ رہا ہوں ٹرائی کرتے ہیں توڑنے کی ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا میں موبائل کو ادھر رکھ رہا ہوں جمپیں لگاتے ہیں ہرے توbat ہرے توعت ہرے توبات ہرے توبات دیکھتا ہے چھیں نہیں ٹوٹتا ہے بہت دور ہے ہماری مہنث جو گئی وہ فضول گئی بہت ہونچا ہے بہت ہونچا ہے جمپ وغیرہ میں نے لگا ہے یہ نہیں آئے کہ یہ یہ پکڑ لیا یہ نہیں آئے یہ بہت ہونچا ہے اب کیا کریں اور کسی جگہ پر ہے ہی نہیں اس قدرہ تو آپ پس چلتے ہیں اور کیا ہر کام نہیں ہو رہا سارے کام الٹے ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ آج آپ کو ایک اپ ڈیٹ دینی تھی جو کہ بہت ہی سیڈ بیڈ اور بہت بری اپ ڈیٹ ہے میرے چینل کے بارے میں وہ آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے میں بتاؤں کہ بھائی ہماری جو یہ گندوں میں ہے نا بس بہت قریب ہے ایک ماہ کے اندر اندر نا یہ بلکل تیار ہو جائے گی آج میں بڑی مشکل سے آیا ہوا تھا اپنی زمین میں یہ گندوں میں اور یہ ایک پودا ہے جس کے نیچے میں کھڑا ہوں مطلب یہ دیکھیں یہ نا شاتوت کا پودا ہے اس پر شاتوت تو لگے ہوئے ہیں لیکن یہ کسی کام کے نہیں ہیں مطلب یہ کھانے کے لائک ہے کہ وہ بولتے ہیں وہ یہ نر ہے مطلب کھانے والے نہیں ہوتے پتہ بھی ہوں نر کا کیا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے pusheden ٹھیک ہے لیکن ہم سائیوں کے اندر کسی اور جگہ پر یہ ان کے بہت متخبات ہیں کیونکہ وہاں اندروں فیشل تو اپ ڈیٹ اللہ رہی ہوں دیتا ہوں 체ہی آگے چلزےap وہیاں ، اگر اپ ڈیٹ دیتا ہے اپنی پچھلی ویڈیو جو میں نے پیمنٹ والی ویڈیو بنائی تھی میں نے بتایا تھا کہ میرا چینل ڈیمونٹائز ہو گیا تو اس کے لئے 30 ڈیز کا دیتی ہیں کہ آپ 30 ڈیز میں اپنا چینل سیٹ کر لیں ورنہ اور 30 ڈیز تو میں نے وہ ڈیمونٹائز ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو پھر سے سیٹنگ کی اس کی ویڈیوز ڈیلیٹ کی کافی زیادہ ری یوز کونٹینٹ آ گیا تھا تو ری یوز کونٹینٹ تھا ابھی سے ہی ویسے اور اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ ان کو رویو کے لئے بھیجا لیکن یہ بات ہے کہ رویو بہت جلدی کر دیتے ہیں ایک دن کے اندر 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 انہوں نے رویو کمپلیٹ کر دیا میرا اور تقریباً میں نے رات کو ان کو سینڈ گیا دس بجے اور دن کو مجھے دو بجے میل آگئی کہ آپ کا چینل ہم نے رویو کیا ہے بہت اچھے طریقے سے ہمارے کریٹ ایریا پر مکمل نہیں آیا تو یار یہ بیڈ نیوز ہے ہمارے لئے کہ چینل ڈیمنٹائز ہو گیا اور اب دیل نہیں کر رہا ہے اس پر کام کرنے کو لیکن ہم اس پر کام کریں گے اور زیادہ محنت سے کریں گے اب مجھے کرنا یہ ہے کہ بھئی آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے مجھے واج ٹائم چاہیے چار ہزار گھنٹے کا مطلب بہت جلدی چاہیے تیس دن کے اندر اندر چاہیے تو یار لائک شائک کر دیا کرو ویڈیو تو ریگولر میں بنائی رہا ہوں تو لائک شائک کر دیا کرو اچھا تو اب اس طرح کی ویڈیوز آئیں گی ٹیک ویڈیوز آئیں گی جن کے لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہ دیکھا کریں وہاں پر میں بتاتا ہوں کہ کیسے آپ ارنگ کر سکتے ہیں ایسے ایڈسنس جو ارنگ ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ خاص نہیں ہوتی مطلب اگر آپ کا چینل اچھا ہے گروہ کر گیا ہے تو وہ پھر ایڈسنس کی اتنی ارنگ نہیں دیکھتے تیس دن ہے انشاءاللہ تیس دن کے بعد پھر سے انہوں نے کہا ہے کہ تیس دن کے بعد آپ پھر سے ریپلائی کر سکتے ہیں تیس دن کے بعد پھر سے ریپلائی کرنا ہے تو سپورٹ دکھایا تھا یہ اپ ڈیوز تھی اور بیڈ نیوز تھی اور ری یوز کونٹینٹ کے بہت زیادہ چینل ڈیمولٹائز ہو رہے ہیں تو اپنے چینل کا بھی خیار لکھ رہے ہیں اور اس چینل پر میں زیادہ تو مطلب ڈیلی کی ویلوگنگ نہیں کر سکتا لیکن وہ آپ کو ویلوگ انشاءاللہ ملتے رہیں گے خاص خاص ویلوگ جہاں پر کوئی ضروری کام ہوا کوئی اہم چیز ہوئی یا پھر کوئی پیمنٹ وغیرہ آئی ویسے آئے گی تو نہیں دو تین مہینے کے اندر تو دیکھتے ہیں اگر چینل گروہ کر پاتے ہیں ہم تو انشاءاللہ ہم ٹرائی کریں گے آپ نے بس سپورٹ کرنا ہے یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے اور میرے لیے تو یہ بہت بیڈ نیوز ہے کیونکہ مجھے امید تھی کہ ہو جائے گا مونٹائز ہو جائے گا لیکن اب یوٹیوب بہت سخت ہو گیا میں نے جیسا کہ اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ وہ دن نہیں رہے کہ آپ پارٹ ٹائم جوب کر سکیں یوٹیوب پارٹ ٹائم چلا سکیں آپ کو پرمنٹ ٹائم دینا پڑے گا سافظہرے پرمنٹ ٹائم آپ تاب دیں گے جب پرمنٹ کونٹینٹ بنائیں گے تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے لیکن بہت برا ہوا یہاں پر دیکھیں جی رائے کی کٹائی ہو رہی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رائے کی کٹائی آہستہ آہستہ ہو رہی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نہیں کٹا یہ کھڑا ہوا ہے یہ پیچھے پیچھے کھڑا ہوا میرے خیال میں تو یہی وجہ ہوگی کہ بھائی ادھر سے جو سورج نکلتا ہے صبح کو ادھر دھوپ پڑتی ہے تو پہلا یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا نا پک گیا ہے مطلب یہ پک گیا ہے تیار ہے تو وہ پکا ہوا نہیں ہے اسی وجہ سے اس کو پہلے کٹ دیا اب وہ پک جائے گا ایک دو دن کے اب اس کو کٹیں گے پھر آگے والا پھر آگے والا اس طرح یہ آہستہ آہستہ سارا کٹتے ہیں جو مطلب پک جاتا ہے نا اس کو کٹتے ہیں جو نہیں پکتا کھڑا ہوتا ہے کچھا ہوتا ہے اس کو نہیں کٹتے یہ مائنڈ گیم ہوتی ہے بھائی کسانوں کی تو ہیں